اسلام علیکم ویلکم اگین مویلس فلوکس دائری انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور گل احمد پر بھی چل رہی ہے بڑی اچھی سیل فلیٹ 70% کی بہت سارے خوبصورت آرٹیکلز ہر آئٹم پر ہر کلیکشن پر آپ کو مل رہا ہے اور یہ جو آف ہے اتنا اچھا جو مارزن ہے صرف گل احمد پر ہی ہوتا ہے اور پھر آپ کو اس میں اتنی زیادہ ویرائیٹی مل جاتی ہے ٹیبل ڈسپلے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے جب وزٹ کیا یہاں پر تو مجھے چاہیے تھیں کچھ بیٹ شیٹس کچھ کلڈ کورز کچھ بلینکٹس وغیرہ کیونکہ موسٹلی میں گل احمد سے ہی بائے کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ ویسے بھی شیئر کرتی رہتی ہوں اور ناور اڈیز جو ہیں وہ سیزن اینڈ سیلز چونکہ چل رہی ہیں اور اب اس کے ساتھ ہی سب بری ونٹر کلیکشن آنے والی ہے تو یہ سارے جو برینڈز ہیں وہ اپنا سارا سٹاک جو ہے وہ ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن گل احمد پر اتنی ویرائیٹی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ان کا سٹاک ختم ہی نہیں ہوتا مگر ایک چیز ہے یہاں سیکونس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا ڈسپلیز پر یہاں اس سٹور میں میں جب بھی گئی ہوں اتنا اچھا بڑا سٹور ہوتا ہے گل احمد کی بھی سٹور جو لوکیشن ہیں آٹلیٹ سے بہت بڑے بڑے ہیں پہلے تو انہوں نے بڑی اچھی سیمیٹری رکھی ہوتی ہے لیکن کراؤڈ جو ہماری پبلک ہے کیا گڑھ بڑھ کر دیتی ہے پھر اس میں اتنا ڈھونڈنا فائنڈ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا میں تو اس سینس میں کبھی شاپنگ نہیں کرتی نہ میں نے سیل سے کی ہے گل احمد کی لانگ اگو کی تھی اب آئی ڈونڈ ریمیمبر میں نے لازٹ ٹائم کب اس کی سیل شاپنگ کی تھی لیکن اس وقت جو سارا سٹف ہے وہ آپ کو ونٹرز کا جو مل رہا ہے وہ فلیٹ فیفٹی میں اور سکسٹی میں مل رہا ہے فلیٹ سیونٹی جو ہے وہ آپ کو ان کی بیٹ شیٹس پر کولڈ کورس پر کشن کورس پر اس سیکشن پر مل رہا ہے آپ ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا میں نے بڑا ڈیٹیل آپ کو ویڈیو یہاں شیئر کیا ہے اور اس وقت جو ٹیبل ڈسپلیئر کی کنڈیشن ہے آپ کے سامنے یہ ساری ونٹرز کی ہے بلیف میں مجھے یہ کنڈیشن دیکھے تھوڑا تھوڑا نہ سفائر کی سیل یاد آگئی لیکن شکر الحمدللہ سفائر کی سیل جیسا حال کسی کی سیل کا نہیں ہوتا آپ یقین کریں آپ لوگ جب جاتے ہیں سٹورز پر آپ نے گل احمد کی سیل دیکھی ہوگی کتنی زیادہ ہوتی ہے کتنا کراؤڈ ہوتا ہے کتنی ویڈیو ہوتی ہے لیکن وہ بے ہنگم قسم کا حال نہیں ہوتا جو سفائر پر ہوتا ہے بھئی کیا ہے ایک لون یہ نا سفائر کی سیل ایک لون پر جو لگتی ہے اتنا بے ہنگم اتنا مار دھار اتنی ڈسپلنز کی مس مینجمنٹ بلکل اچھا نہیں لگتا اور آپ یہ سوچیں کہ دوسرے لوگوں پر ہمارا کیا امپیکٹ جاتا ہے بلکل بھی اچھا امپیکٹ نہیں جاتا لیکن شکر ہے گل احمد پر ایک تو کاؤنٹر بہت اچھا بیلنس ان کا ان کا سٹاو بہت کوپریٹیو بہت اچھے سے مینج کرتے ہیں اپنی سیل کو اور کیونکہ میں تھوڑا سا کراؤڈ کو آوائیڈ کرتی ہوں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی کیپچر ہو جائے بیچ میں لیکن تھوڑا بہت آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ ایسے ڈیز میں گل احمد کی سٹورز پر بھی کتنا کراؤڈ ہوتا ہے تو اب یہاں پر سب سے پہلے تو میں نے کچھ شاپنگ کے سینسے یہاں پر سوٹنگ دیکھنے شروع کر دیئے کیونکہ فلیٹ ففٹی تھا اور سارا ونٹرز کا سٹف تھا لیکن سیریسلی میرا بالکل موڈ بھی نہیں ہو رہا تھا ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس ڈسپلی سے میں کیا تلاش کروں خیر اینیویز میں نے یہاں کچھ تو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جو ایک دو مجھے آرٹیکلز ملے وہ بڑے خوبصورت سے تھے تھوڑا سا وہ ویسکوز سٹائل میں تھے ویسکوز کی ونٹر تھی لیکن مرینہ سورس اور جو ان کی ویسکوز لیلن ہوتی ہے وہ تو مجھے نہیں ملے کچھ ایک دو کلرز یہ جیسے آپ کو میں بلو ون شو کروا رہی ہوں یہ کچھ خوبصورت تھا لیکن وہی بات آ جاتی ہے میری وارڈروپ مرینہ سیملر کلرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پھر میں ان کو ریکال کرتی ہوں کہ اب میں نے یہ کلر نہیں بائے کرنا اب میں نے یہ کلر نہیں بائے کرنا لیکن اگر آپ کو کیجوری چاہیے تو بڑی اچھی سیل ہے گلہمت پر اب بھی بھی چل رہی ہے سٹاک ان کا بہت زیادہ ہے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ اب اس کے بعد یہ سارا سیزن اینڈ سٹاک ختم ہو جانا ہے اور جو سپٹمبر میں ہوتا ہے وہ پری ونٹر اور ونٹر کی کلیکشن کرٹیون کی بیٹ شیٹس واہرہ کی کٹنز کی مجھے چاہیے تھے کٹنز میں نے کٹنز کا پتہ کیا کٹنز صرف اور صرف دو کلرز میں اویلیبل تھے آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے وہ بھی شیئر کیے ہیں لیکن جو کلرز مجھے چاہیے تھے مطلب تھوڑے سے ایلیگنٹ تھوڑے سے کلاسک سے پرنٹس میں چاہیے تھے کلرز میں چاہیے تھے وہ مجھے نہیں ملے کیونکہ دارکر شیٹ جو ہوتے ہیں موسٹلی پبلک جو ہے وہی اٹھا لیتی ہے اور جو لائٹر ٹون کے اور جو اس طرح سے فنکی سے کلرز جو ہوتے ہیں لائک بچوں کی کلیکشن ٹائپ کے وہ رہ جاتے ہیں تو مجھے تو وہ بلکل بھی نہیں چاہیے تھے پھر میں نے سوچا چلیں دوبارہ میں ویزٹ کر لوں گی لیکن دوبارہ ویزٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور اسی دیورنگ میں نے تھوڑا سا ویڈیو بھی شوٹ کر لیا آپ کو میں نے دیکھ لیں کتنا ڈیٹیل سے ہر آرٹیکل یہاں میں شیئر کر رہی ہوں اور آپ اس ٹیبل کے جو باٹم میں سیٹنگ ہوئی ہے نا وہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ ان کا نیو کلیکشن ہے جتنا ٹیبل کے اوپر ہے وہ سارا ان کا سیل آئٹم ہے سیل کٹیگری ہے اور جو ٹیبل کے باٹم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ نیو ہیں بس انہوں نے ارینجمنٹ اس کی اس طرح سے باٹم میں کی ہوئی ہے وہاں پر مجھ سے کافی سارے لیڈیز نے بھی پوچھا کیا یہ بھی سیل میں آئڈ ہیں تو میں نے کہا نہیں یہ تو نیو میں ہیں یہ سیل میں آئڈ نہیں ہیں لیکن یہ وہی سوٹ پیسز تھے جو ریسنٹلی ان کی نیو کلیکشن میں کچھ ایڈ ہوئے تھے ٹھیک ہے سو تھوڑا سا میں آپ کو وربلی بتا دیتی ہوں ان کی پرائس رینج جو ہے وہ ففٹی آف کے ساتھ کافی اچھی ہو گئی ہے ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ جو ایمبرائیڈری والے ہیں وہ آپ کو اڈھائی سے تین ہزار میں مل رہے ہیں جو سیمپل ٹری پی سوٹ ہیں کیونکہ گل احمد پر موسٹلی ٹری پی سوٹس ہوتے ہیں چاہے ونٹرز میں ہوں چاہے سمرز میں ہوں تو ان کی جو رینج ہے وہ بھی آپ کو اسی طرح سے بائیس سو میں پچیس سو میں ستائیس سو میں مل جائے گی کیونکہ کوائٹ ایکسپینسف تو ہے گل احمد کا فیبرک بھی کوائٹی وائس بہت فیبیولیس ہے سو اس کی ایک ورث ہے آپ کو تھوڑا سا کمپیرٹیب لی فرم ڈی ادھر برینڈز تھوڑی اس کی پریسیس رینج جو ہے نا وہ ہائی ہی لگیں گی ان سیل لیکن نو ڈاؤٹ آباؤٹ ایٹ ان کی کلیکشن بڑی اچھی ہے ان کا فیبرک بہت اچھا ہے کوائٹی رینج بہت اچھی ہے سٹور کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں کیا حالت ہے اور وائس آور پہ اتنی اکثر میرے سے ریٹ ایکس ہوتی ہیں میرا جو گلہ ہے بیٹ گیا ہوئے آئی ڈوٹ نو سم چینجنگ آف ویدرز اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ مجھے ایریٹیشن ہوتی ہے پھر جب ٹانسلز واہرہ کا چکر ہوتا ہے یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو کام بہت بڑھ جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ تھے وہ بیٹ شیٹس کورٹ کورٹ جو میں لینا چاہ رہی تھی لیکن کلرز مجھے اتنے اچھے نہیں لگے یہ دیکھیں لائٹ سا پیک پینچ سا کلر ہے اور کچھ خاص مجھے یہاں اٹریکٹ نہیں کیا سو میں نے پھر ان کو رہنے دیا اور دوسرا یہ کہ مجھے سنگل بیس میں چاہیے تھا اور کینگ سائز میں چاہیے تھا کین سائز میرا ہوتا نہیں ہے یوز میں میرے نہیں ہے مجھے زیادہ تر کینگ سائز بیٹ شیٹس اور سنگل پیس میں چاہیے ہوتی ہے سنگل بہت سارے ہمارے کام آ جاتی ہیں اکثر کورنگ کے کام آ جاتی ہیں دوسرے ایکسٹرا کام کے لیے کام آ جاتی ہیں اور یہ جو اورنج ہنگ ہیں یہ جو میں آپ کو شو کروارا ہوں یہ اب کرٹنز تھے ان کے اور پرائس رنج جو ان کی سیل میں بن رہی تھی وہ فورٹی پرسنٹ آف کے ساتھ فائیو تھاوزنڈ فور ہنڈرڈ بن رہی تھی تقریباً پانچ ساڑھے پانچ ہزار کی یہ کرٹنز تھے اور بلیو می گل احمد کی جو کرٹنز ہوتے ہیں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ ہم شروع سے یوز کر رہے ہیں اور بڑا اچھا ریلائیبل کپڑا ہوتا ہے کوئی فینٹ نہیں ہوتے کوئی ان کے کلر نہیں نکلتے کچھ بھی نہیں ہوتا چاہے آپ ہینڈ واش کریں چاہے آپ مشین واش کریں بہت زبردست ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے میئرمنٹ کا ایشو نہیں ہوتا درزی کے چکر نہیں ٹیلر کے ہمیں لگانے پڑتے بس یہ ہے کہ اگر لیندھ زیادہ ہے تو آپ تھوڑا سے اس کو ہلڈریشن کروا لیں اگر لیندھ کم ہے اگر وٹ کم ہے تو آپ جوائنٹ کروا لیں دونوں کو تینوں کو تین لے لیں دو لے لیں سپریٹلی بھی ملتے ہیں ڈبل کرٹنز بھی ملتے ہیں اور یہ آپ کو یہاں بیٹشیٹ اور کل کورز کے سیٹس ہیں ان پر تھرٹی پرسنٹ کا بھی آف ہے ففٹی پرسنٹ کا بھی آف ہے بڑے بڑے جو سیٹس ہیں وہ آپ کو آٹھ سے بارہ ہزار میں بڑھتے ہیں اور جو ویڈنگ سیٹس ہیں وہ تو پھر آپ کو تھرٹی تھاؤزن پلس میں ملتے ہیں لیکن ان سب پر ففٹی کا بھی آف ہے سیونٹی پرسنٹ کا بھی آف ہے لیکن جو ویڈنگ بیٹشیٹ سیٹس ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں اکثر کیونکہ اس میں ویلوٹ کا اور پشمینے کا اور اس طرح سے جو ہوتے ہیں شنیل ٹائپ کا جو فیبریک ہوتا ہے ایمبرائیڈرڈ جو سلک اور کارٹن سلک روس سلک کا جو فیبریک ہوتا ہے کیونکہ وہ اچھا یہاں پر ان کے نا میٹرس کورس بھی آئے ہوئے ہیں بڑے اچھے سے بڑی جرسی کلاس ہے ان کی جرسی کا فیبریک ہے مطلب ایڈجسٹیبل ہے فور سائیڈڈ ہیں آپ کو سنگل ماسٹر کور بھی مل جاتا ہے میٹرس کا اور کنگ سائز میں کون سائز میں کون سائز میں کم ہیں سنگل پیس میں اور کنگ سائز میں آپ کو مل جاتے ہیں میں کیونکہ کنگ سائز لیتی ہوں اور میرے اپنی ایکسپیرینسز میں بھی ہے اچھا وارٹرپروف کا مجھے اتنا اچھا نہیں ہے مجھے وارٹرپروف جو میٹرس کورس ہوتے نا وہ اتنے اچھے نہیں لگتے جرسی کورس اچھے ہوتے ہمارا بس مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ایکسٹرا کور پڑا بات سیٹس ہیں یہاں پر ہنکر چیفز کچن ہنکر چیفز کچن ٹیبل رنرز سارے بہت سارے کورس مل جاتے ہیں کچن سے چیزیں آن آن آف لیتی ہی رہتی ہوں بڑی اچھی ورائیٹی ہوتی ہے پر فلائد فیفٹی پر سنٹ پہ ہے تو آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم ہے آپ لوگ جا کر لے سکتے ہاں جی کچھ ان کی جو رکس کی پرانی ہے کیونکہ میں نے بھی یہاں سے جو رکس بائی کیے ہوئے تھے ابھی تک وہ ہی چل رہے ہیں پر رہے ہیں مگر نو ڈاؤ آؤٹ ایٹ کالرز بہت اچھے ہوتے بڑی اچھی ریلائیبل ان کی کنڈیشن ہوتی ہے کالیٹی ہوتی ہے سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا بہت ڈیٹیل ویڈیو آپ کو شیئر کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو آن لائن بھی پرچیس کر سکتے نہیں تو سٹورز پر جا کر کر سکتے ورائیٹی بہت زیادہ ہے کلیکشن بہت زیادہ ہے اور اب کرتی میں یہی پر ویڈیو کو انڈ کیونکہ گلا میرا بلگل بیٹھ چکا ہے وائس آور سے اور امید کرتی ہوں آپ نے فیڈ